اسلام علیکم بیورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ کی دوہوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو کل جو ہے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی وہ اس وجہ سے نہیں بنائی تھی کہ کل جو ہے ہمارا نیٹ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے کہا یہ ویڈیو اپلوڈ کیسے کروں گی تو میں نے سوچا ابھی ویڈیو میں شروع کر دیتی ہوں پھر بزار کی تھکن بھی تھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو ہے میں پیر بزار جاتی ہوں تو پھر مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو نیٹ بھی نہیں تھا میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی تو کل جو میں نے جو سمان جو میں لیکھ کے آئی ہوں اور میں نے جو سرٹ کر کے رکھا ہے رمضان کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو پھر دو دن بعد تو انشاءاللہ روزے شروع ہو جائیں گے تو میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں تو یہ زپ لوگ بیگ میں جو ہے یہ میں نے میتھی اور یہ پالک کیونکہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ سیری کے لیے انسان زیادہ چیزیں تو نہیں بناتا سب تھوڑا سا ہی بناتا ہے جیسے میں نے یہ جیسے پالک میں نے رکھی ہوئی ہے کہ کیمہ ڈال دیا یا چکن ڈال دیا آلو ڈال دیا تھوڑے تھوڑے میں نے پیکٹ بنا کر رکھ میں ایک پیکٹ نکالا بنا لیا اور یہ پوڑی نا چھولوں میں جو ہے کام آتا ہے اور میں نے دھنیوں کو یہ کیا ہے میں نے واش نہیں کیا لیکن یہ کیا ہے کہ ان کا جو پچھلا جو حصہ ہوتا وہ میں نے کٹ کے پوری کٹنگ میں نے نہیں کی اور اس کو جو ہے میں نے پری میں پھیلا کے دھویا نہیں تھا میں نے ایسی پری میں پھیلا کے تو اس کو بالکل صحیح طریقے سے ڈرائے کر کے یہ دیکھیں اس طرح میں میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھولوں وغیروں میں جو ہے یہ چیزیں کام آتی ہیں یہ میں نے پودینے اور دھنیوں کے بیٹ پنائے میں اور یہ پالک کے اور یہ جو میں نیبو لکے آئی تھی اس کے کیوبز پنائے میں کیونکہ یہ چیز بھی بہت زیادہ کام آتی ہیں اور سو رو پہ پاؤ ہو گئے ہیں چارٹ وغیرہ میں بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں اور یہ خجوریں میں نے جو ہے ان کو یہ میں ڈبے لے کے نہیں آئی ہوں یہ میں نے خود رکھے ہیں جو کہ گتے والے جو ڈبے میں ہوتے ہیں اور اور دکھاتی ہوں میں آپ کو تقریبا تقریبا یہ جو ہے ان کو جو ہے سمجھنے کے چار مہینے ہونے والے ہیں یہ چار مہینے سے رکھو ہیں یہ شمزہ میرز اور یہ گازہ اس لیے میں نے رکھا ہے ان کو کے میکرونی بنانے کے لیے کیونکہ کام آتے ہیں اور ضرور پر ہوتے نہیں ہیں تو یہ بھی پالک کے پیکٹس میں نے رکھا ہے میں الگ الگ بنائیں کہ جب مطلب ایک ٹائم بنانے کے لیے ایک پیکٹس میں نکال دوں گی اور یہ تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھے دھنیا پدیرہ جو رائتہ بنانے کے لیے اور یہ ہے ادرک ادرک کے کیوپ اور یہ بھی یہی ہے یہ میں بنا کے رکھ دیتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ جو ہے آسانی ہوتی ہے جو ہے میں کافی مہینوں تک لاکے ہر چیز فریز کر کے رکھ دیتی ہوں تو سمجھ لیں کافی دنوں تک چل جاتی ہے یہ چیز اب یہ دیکھ لیں کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے کوئی مہمان آ جائے کچھ ہو جائے کوئی چیز اس طرح کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے اور نیبو کا تو یہ ہوتا ہے کہ فریز میں رکھو خراب جاتے ہیں تو اس کو تو اس طرح ہی رکھنے چاہیے ہمیشہ کیوبس بنا کے رکھیں وہ تو مہینوں مہینے تک رکھا رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا ابھی یہ جو میں نے دھنی پدین ہے ہری مرچ کی جو میں نے وہ بنا کے کیوبس بنا کے رکھے میں اس کو بھی سمجھ لیں کہ مہینہ ہو گیا ہے رکھا ہے ضرورت پڑ جاتی ہے گھر میں جیسے کوئی مہمان آیا یا رائتہ بنا لیا یا اگر آپ چاہیں تو ایسے نکال کے رکھ دیں تھوڑی سی املی ڈال دیں یا لیمو ڈال دیں تو چٹنی بھی بن جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے تو میں ایسی کرتی ہوں اور خجوروں کا یہ ہوتا ہے دبوں میں اکثر اندر جو ہے خجور کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم روزہ کھوڑ رہے ہوتا ہے کہ اندر کیڑا ہے یا نہیں ہے تو دبوں کو بھی چیک کرنے چاہیے دھو کے ساف سترا کر کے ان کو رائے کر کے پھر دبوں کے اندر رکھنا چاہیے تھا کہ جب روزہ کھوڑ رہے ہوتا تو ہمیں اس ٹائم تو انسان کو ہوش نہیں ہوتا جلی جلی کر کے بس روزہ کھوڑ رہے ہوتا ہے تو یہ چیزیں انسان کو پہلی سے کر کے رکھنی چاہیے ہیں ابھی آج جو ہے میں سوچ رہی ہوں کہ فریزر میں جو ہے زہر سے بات ہے رمضان میں فروٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے جگہ نہیں ہوتی اور میرا تو سمجھ لیں کہ ہفتے کا حساب ہوتا ہے سبزیوں کا بھی اور فروٹس وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہفتے کا حساب ہوتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں لے کے آؤں تو فریزر میں جگہ پھر مشکل ہے جگہ میں ایک ہفتے کا بھی لے کے رکھ لوں فروٹس وغیرہ تو پھر کس طرح رکھوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ٹری سٹیپ والی جو ٹوکری ہوتی ہے سٹین ٹائپ کا ہوتا ہے جو جیسے کہ آلو پیاز کیلئے بھی کام آجاتے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں وہی لے لیتی ہوں تو اس میں جو ہے آسانی ہو جائے گی ایک طرف میں اس کو رکھ دوں گی سالے پروٹس وغیرہ اس میں رکھ دوں گی اور سائیڈ میں جو جگہ بچے گی تو اس میں سبزیاں وغیرہ آجائیں گی کیونکہ میں یہ جو زبلوک بیگ ہوتے ہیں ان میں یہ آسانی ہوئی کہ دھوکے درائے کر دیں میں یہی ہمیشہ دھوکے رکھ دیتی ہوں پھر دوبارہ یہی ہی ہی کیونکہ کوئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو انسان پالک وغیرہ سمجھ مہینے ہو گئے اس طرح مجھے یاد نہیں لیکن گاجر اور شملا مرز مجھے بہت زیادہ سستی ملی تھی ابھی سمجھ روپے پاو اور جب میں لے چالیس روپے کلو لے صحیح مل گئے چالیس روپے کلو پھر دھوکے چھوٹی چھوٹی سی مطلب کر کر اس کے بعد جب بھی میکرونی بنانی ہوتی ہے تھوڑا سے نکال کے میں ڈال دیتی ہوں آسانی ہو جاتی ہے اور میں نے آسیم بھائی کیلئے میسیج دینا ہے کہ مہدے کا بتایا تھا تو آسیم بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے شاید سنا ہے یعنی سنا مجھے نہیں پتا شربت بازوری اور بادیاں کا ارک تو آپ کو کرنا یہ ہے اگر آپ کے میدے مسئلہ ہے آپ نے یہ کرنا کہ ایک کب آپ بادیاں کا ارک لینا ہے اور ایک سے دو چمج مطلب یہ میٹھا ہوتا ہے آپ اس ارک میں مکس کرنا اور آپ دو سکت تین ٹائم پینا ٹھیک اگر آپ تین نہیں پی سکتے لیکن دو ٹائم آپ ضرور پی جائے گا میدے جو بھی مسئلہ ہو جائے اور چھے مہینے تک پینا یہ بھی بتا دیتی ہوں آپ بھلکل صحیح ہو جائے گا پہلے میرے ساتھ بھی مسئلہ تھا تو مجھے بھی کسی نے بتایا تھا پھر میں سپس ملانگا بھی بھی سپس اگر ملانگا بھی ملانگا اشق ملانگا لیکن بھی ملانگا 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 ایک ہفتے تک میدہ الو مد غری ملانگا صالت پی گر گرمائش کی وجہ سے تو وہ بھی خطا ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کو میں نے کہا تھا پرسو شاید میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی تو اگر آپ کو میں دے گا مسئلہ تو آپ یہ ضرور کیجئے گا شربت بازوری اور یہ بادیاں انکار اور پھر مجھے بتائیے گا بھی آپ کو ایک ہفتے میں رزل پتا چل جائے گا ٹھیک ہے باقی سبزی سبزی کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے لوگ بہت زیادہ نقرے کرتے تھے سبزی کھا ہے سبزی بھی لوگوں کو بہت مشکل سے ملتی ہے اگر ہم طریقے سے اس چیز کو بنائیں تو وہ اس چیز بہت مزیگی لگتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو یہ چکن بیف یہ چیزیں پسند نہیں ہے کھا لیتے ہیں چکن اب مطلب جب چھوٹے تھے بلکل بھی نہیں کھاتے تھے میں بلتی تھی پتہ نہیں کیسے ہیں لوگوں کے بچوں کو چکن مل جائے خوش ہوتا ہے لیکن یہ خوش نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف اگر یہ چکن میں پہلے کھاتے تھے تو صرف ایک زنگر برگر کھاتے تھے اور ایک ملائی بوٹی اس کے علاوہ ہی کھاتے تھے اب آہستہ آہستہ چکن اندھوں نے سٹارٹ کیا ہے مطلب بن جاتا ہے بریانی وغیرہ جیسے کبھی کبھار میں بنا لیتی ہوں تو کھا لیتے ہیں ورنہ نہیں کھاتے ہیں میں اگر چکن بناتی بھی تھی تو یہ جا کے اپنے دادی چاچی لوگ کے گھر سے سالن لے کے آتے تھے کہ آپ لوگ نے کیا سالن بنائے ہوئے ہیں تو امی لوگ اتنا ہستے تھے ابو میرے وزاق ہڑھاتے تھے تم نے ان کو سبزیاں کھلا کھلا کے ان کا میتہ جلا دیا ہے تو اب ان کو سبزیوں کے علاوہ کچھ نظری نہیں آتا تو یہ ہر وقت سبزی سبزی ہی کرتے رہتے ہیں تو میں نے کہتا ہی نہیں ہے اگر میں ان کو منع کرتی تو یہ تو ان چیزوں کی پیچھے بھاگ رہتے ہیں کہ امی یہ نہیں کھانے دیتی ہی ہمیں یہ چیز کھانی ہے کھاتے ہی نہیں ہیں جب ایک انسان کو پسند ہی نہیں ہے پتائے کہ سبزی صحت کیلئے بہت زیادہ اچھی ہے ایک تو انسان کو موٹاپا نہیں آتا سب سے بڑی بار ٹھیک ہے کولسٹرائل کی بیماری نہیں ہوتی اور خون بھی بنتا ہے اس سے بہت مطلب سبزی میں بہت فائدہ ہے چکن بیف یہ ہم مزے کیلئے تو کھا لیتے ہیں کہ یہ چیز مزے کیلئی ہوتی ہے لیکن ہمارے صحت کیلئے اچھی نہیں ہوتی ہے اور باہر کی چیز جو فاس پوڈ وغیرہ ہے وہ تو بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا آپ کوشش کیا کریں آپ لوگ جو کوئی بھی ہیں گھر میں بنایا کریں ہر چیز گھر میں بنا کے خود کھایا کریں مطلب خود بنا کے پھر کھایا کریں کیونکہ باہر کی چیز صحیح نہیں ہوتی باہر سے ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو دکھتی اچھی ہے فلیور وغیرہ ڈلاوا ہوتا ہے مزے کا لگ رہا ہوتا ہے پر وہ چیز ہمارے صحت کیلئے بہت زیادہ خراب چیز ہوتی ہے اور میں اپنے بچوں کو آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے میری ویڈیو میں اکثر میں جو بناتی ہوں تو گھر میں بناتی ہوں اکثر میری باہر کی چیزیں نہیں ہوتی شروع سے یہاں تک کہ میں روٹی پہلے تو میں جو گھر میں مہمان آتے تھے ان کی روٹیاں بھی میں خود بناتی تھی لیکن اب چھوٹا بچہ ہے مجھے پریشانی ہوتی ہے تو میں اب گھر پہ نہیں بناتی باہر سے منگواتی ہوں لیکن ویسے ایک روٹی بھی اگر بنانی ہوتی ہے تو میں خود بناتی ہوں کہ نہیں باہر کی چیز صحیح نہیں ہوتی کوشش یہی کریں کہ باہر کی چیزوں سے آپ لوگ پرہیز کریں گھر کی چیزیں کھائیں باقی اب آگے رمضان آگیا ہے سمجھ لیں رمضان میں تو یہی ہوتا ہے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جو صحت انسان کی صحیح ہے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تھنڈی چیزوں کا استعمال کریں ابھی جیسے کہ گرمیاں سٹارڈ ہو گئی ہیں تھنڈی سبزی اگر آپ چکن وغیرہ اگر بیف کھا رہے ہیں چکن کھا رہے ہیں تو اس میں بھی سبزی اٹھ کریں تورائی لوکی مطلب ٹنڈے یہ چیزیں تھنڈی سبزی ہوتی ہیں چکن اس میں ڈال کے اس کے بعد آپ کھائیں ایک چیز اکیلی نہیں کھائیں کہ آپ کھالی چکن کھا رہے ہیں کورما کھا رہے ہیں کڑھائی گوش کھا رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے میدے کے لیے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت نقصاندے ہوتی ہیں چکن وغیرہ بھی بناتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ سبزی میں بنائیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور ویسے بھی انسان کے لیے دیکھیں چکن اتنی مہنگی ہو گئی ہے فائدہ مند بھی نہیں ہے نقصان بھی ہے سبزی اس کے نسبت سستی بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے تو آج تو میں نے آسیم بھائی کے لیے یہ میسج دیا ہے اور آپ عمل کیجئے گا مجھے بتائیے گا تو آپ کو ایک اور بات بتاتی آج ماویا جو ہے گر گیا ہے چار پئی سے بہت زیادہ رویا بہت زیادہ رویا ہے کہ بابا ہمارے رویا ہے ان کے فکو کے پاس دیکھے آئے تو وہ پتہ نہیں کیا جھولا باندھ رہی تھی پتہ نہیں کیا فیر رہی تھی اور یہ چار پئی سے گر گیا بہت رویا ہے بہت زیادہ سر سو جیئے اس کا بچارے کا بچارے کا بچہ رہا تھا کہ میں نے کہا بتا نہیں کس طرح گر گیا ہے ابھی میں بابا کا بیٹ کر رہی ہوں یہ گھر پہ ہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں باہر جاؤں چھوٹی موٹی چیز ہوں گی جیسے ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو رمضان میں نہیں نکلا جاتا جا کے لے آؤں اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور چینل پر جو بھی نئے سبسکرائب کر دیا کریں سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے تاکہ ہر اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور کومنٹس میں آپ لوگ بتایا بھی کریں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو کسی لحاظ سے کچن کی لحاظ سے کھانے کے لحاظ سے کسی لحاظ سے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا تھا آپ لوگ مجھ سے جو ہے بھولا بھی کریں اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گی کیونکہ اگر آپ کے اندر کوئی اچھی صلاحیت ہے اور آپ سے کوئی دوسرا اگر چاہے تو آپ ان کو ضرور دیں صحیح ہے کوئی بھی بات اگر اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتا ہے کوئی اچھی عادت ہے آپ کے اندر تو آپ دوسروں تک شیئر کریں تک کہ آپ جیسے فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی ہو مجھے پورا ہی کیا ہم نہیں کہا سکتے ہیں کہ ہم اچھا ہی کرتے ہیں مطلب جس چیز سے مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ جیسے مجھے فائدہ ہوتا ہے اس طرح دوسروں کو بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ویٹ کریں جب تک ان کے بابا نہیں آتے ہیں کیوں کھانے میں میں نے کیا بنایا ہے یہ ہے گوھوی اور مطر تھوڑا سا ہی بنایا ہے کافی چیزیں بچ جاتی ہیں اور یہ بھی آگئے ہیں اور ان سے ہی ملتا ہے تو ویورس یہ ابھی آئے انتظار کر کر کے اسلام علیکم ویورس کیسے سب امید کرتا ہوں آپ سب لکھ ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے علم دل میں میں بھی ٹھیک ہوں سوڑ سپیکر جو میک میں پڑھ سکتے ہیں اور اس میں پڑھ سکتے ہیں میک میں پڑھ سکتے ہیں میک میں پڑھ سکتے ہیں میک لگا کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں بچوں کے لئے تو یہ لے کے آگئے ہیں اور میرے لئے آپ کے لئے تو میں لیا ہوں نہ پکوان تیل کہ میں آپ کے لئے دیکھیں یہ کوئی بات ہے میں آپ کے لئے پکوان تیل نے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے بات سنوے پڑھیں آپ کے لئے کہ چلیں مجھے کچھ لینا ہے رمضان زندگی میں ہمت نہیں ہوتی تو میں مجھے بہار چلیں مجھے کچھ لینا ہے آپ لوگ ویٹ کیجئے گا میں ابھی گئی اور ابھی آئی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ٹھیک ہے سلا دیئے مابیہ کو چلتے ہیں چلیں میں تیاری کرنوں میں نے آپ کو کہا تھا میں جا رہی ہوں باہر اور باہر کسی لیے جا رہی تھے میں بتاتی ہوں اور یہ میں لے کے آئی ہوں ٹیشو پیپر اور یہ لائی ہوں باکس اور یہ چھوٹا ہے اس سے بڑا پھر یہ والا ہے یہ کافی بڑا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی نکال کے دکھاتی ہوں میں گئی اور آئی یہ دیکھیں اور یہ چیز اور یہ میں کس لیے لے کے آئی ہوں یہ آپ کو بھی لے گا کل کے ویلوگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آلو پیاز وغیرہ رکھتے ہیں جس کا دل چاہے رکھتے ہیں لیکن میں کس مقصد سے لے کے آئی ہوں یہ جو ہے آپ کو کل کے ویلوگ میں ملے گا انشاءاللہ تو اس لیے جو بھی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کے بھی بہت فائدے کی چیز ہونے والی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں کس لیے لے کے آئی ہوں اور جب آپ کو میں بتاؤں گی آپ خود بھی ہی حیران ہوں گے کہ میں کس لیے لے کے آئی ہوں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا لائک بھی کیجئے گا تو ابھی جو ہے کافی دیر ہو چکی ہے مجھے کھانا بھی بنانا ہے ابھی جو ہے ساڑھے نو ہو رہے ہیں تو نہیں کرو کھانا میں نے آپ کو شاید دکھا دیا کہ میں نے کھانے میں آج کیا بنایا ہے اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ چیزیں بھی دکھا دیتی ہوں لیکن یہ جس وجہ سے مطلب جس لیے لے کے آئی ہوں وہ انشاءاللہ میں کل دکھاؤں گی تو میں ابھی جو ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر کل ملیں گے اللہ حافظ